بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اشفاق احمد کے واقعات کے ساتھ ایک خوبصورت واقعہ ایک دائے ڈانس کلاب میں ہمارے محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس میں ایک عمر رسیدہ اور بہت بڑے دائی و مبلع ایدین لوگوں کی امامت کے فرائض سے انجام دیتے تھے انہوں نے اپنے ساری زندگی ہی لوگوں کو نماز پڑھنا اور انہیں دین کی تعلیم دینے میں بسر کر دی دی انہوں نے مخصوص کیا کہ نمازیوں کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے وہ نمازیوں پر غوب نظر رکھتے اور اس بات کا بڑے احتمام کیا کرتے تھے کہ وہ ہی انہیں اپنے اولاد سمجھتے تھے ایک دن اس نیک انسان نے نمازیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہاں اکثر لوگوں کو کیا ہوا ہے حاصل طور پر نجوان تب کا مسجد کے قریب ہی نہیں آتا اور نہ ہی مسجد کرام جانتا ہے مسجد میں موجود نمازیوں نے امام صاحب کو جواب دیا لوگ رکھت گاہوں اور لاہو لاہب کی جگہوں میں مگن ہے امام صاحب نے کہاں رکھت گاہے یہ رکھت گاہے کیا ہے اس شخص نے کہاں رکھت گاہ ایک حال کی شکل میں ہوتی ہے جس میں لکڑی کا سٹیج بنا ہوا ہوتا ہے نوہیز دو شیزے اس پر چھڑ کر رکھت گاہے ڈانس کرتی ہے اور لوگ ائر گیر بیٹھے انہیں رکھتے دیکھتے ہیں یہ سنتے ہیں امام صاحب کے زبان سے عوض باللہ اللہ کی پناہ کے الفاظ نکلے اور بڑے تعجب سے انہوں نے پوچھا وہ لوگ جو ان جوان لڑکیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں کیا ہوں مسلمان ہوتے ہیں لوگوں نے بتا دیا ہاں عمر رسیدہ شیخ مخترم نے بڑے مصمیت سے کہاں لا حول ولا قوت الا باللہ نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے اور پیر بڑے سنجیدگی کے ساتھ کہنے لگے ہم پر واجب ہے کہ انہیں واضح و نصیحت کریں اور سمجھائے لوگوں نے کہاں کہ اے شیخ مخترم کیا آپ راکس گھاں میں جا کر لوگوں کو واضح و نصیحت کریں گے اور انہیں سمجھائیں گے انہوں نے کہاں ہاں پھر وہ اٹھا اور مسجد سے باہر نکل گئے وہ جاتے ہوئے کہتے جا رہے تھے ہمارے ساتھ آؤ کے اس رکس گاہ ڈانس کلاب میں چلے لوگوں نے انہیں ان کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی انہوں نے شیخ صاحب کو متلے کیا کہ وہاں جانے پر ہم صاحب کو ان لوگوں کے استحضاء و مذاق کا سامنا کرنا پڑے گا اور عذیت و قفت برداشت کرنی پڑے گی امام صاحب نے کہاں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے درجے والے ہیں پھر شیخ صاحب نے ان معاضیوں میں سے ایک شخص کا ہاتھ تمہا اور اس سے کہاں مجھے رکھ صداقہ پتہ ٹکانہ بتاؤ شیخ چلتے گئے اور پوریس صدق اور سوات کے ساتھ آگے بڑھتے رہے حتیٰ کہ وہ کلاب تک جا پہنچے ڈانس کلاب کے مالک نے دور ہی سے انہیں آتے ہوئے دیکھ لیا اور سمجھا کہ شاید یہ لوگ کہیں لیکچر یا درست دینے کے لیے جا رہے ہیں جب وہ رکھ صداقہ پاس پہنچ گئے تو اسے بڑے تعجب ہوا بڑا تعجب ہوا جب وہ ڈانس کلاب کے دروازے پر جاں نکلے تو اس کے مالک نے اس سے پوچھا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں شیخ نے کہا ہم تمہارے اس ڈانس کلاب میں مہو تماشا لوگوں کو کچھ واز وان نصیحت کرنا چاہتے ہیں یہ سن کر کلاب کے مالک کو بہت ہی تعجب ہوا وہ پٹی پٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے اور ان کا مطالبہ ماننے میں عذر مزارت کرنے لگے شیخ صاحب نے انہیں بہت سمجھایا کہ اس کے لیے عجر عظیم اور سواب کثیر بتایا لیکن وہ نہ منا اب شیخ نے اجازت دینے کے معاوزے میں اسے مال دینے پر سعود بازی شروع کر دی حتیٰ کہ انہوں نے اتنا مال دینے کی پیشکش کر دی جتنا اس کی ایک دین کی کل عمدن ہوتی تھی اس ماہو ذہن پر ڈانس کلاب کا مالک مان گیا لیکن اس نے مطالبہ کیا کہ وہ کار ڈیلی ڈانس پروگرام کے آغاز کے وقت آ جائے آگلا دین آیا لوگ رقصہ میں جمع ہو گئے سٹیج اور سارا حال منکرات و فواہر سے پور تشایتین حال میں موجود لوگوں کو اپنے گیرے میں لیے ہوئے تھے اور ان کے لئے تالیہ بجا رہے تھے اچانک پردہ گرائے گیا اور پیر جب پردہ گرہ تو لوگ کیا دیکھتے کہ سٹیج پر ایک باوکار شیخ کرسی لگائے بیٹے ہوئے ہیں سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیرہ زیادہ ہو گئے انہیں سخت تاجب ہوا اور ان میں سے بعض لوگ تو سمجھے کہ یہ کسی مزاہ یا ڈرامہ اور کھمیڈی پرگرام کا کوئی حصہ ہے امام محترم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھے پھر اللہ عز و جلہ کے حمد و سنہ بیان کی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ گرامی پر درود و سلام بیجا پھر انہوں نے لوگوں کو واضح و نصیحت کرنا شروع کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے بعض تو ہنسنے لگے اور بعض نے اس پر تنقید شروع کر دی کچھ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے شہ محترم پر فکر کھسنا اس کا مزاق اڑانا اور ہوتنگ کرنا شروع کر دیا موصوف اپنے واز میں لگے رہے اور ان لوگوں کی بہت اور حرکتوں پر کوئی توجہ نہ دی یہاں تک کہ وہ موجود لوگوں میں سے ایک شخص اٹھا اس نے لوگوں کو ہموش کروایا اور ان سے مطالبہ کیا کہ تم ایک مرتبہ توجہ سے اس وزہر کی بات تو سن لو لوگوں پر ہموشی چھانے لگے اور دلوں پر سکنیت ہوئے منان کا نزول یہاں تک کہ سب آوازیں بند ہو گئے شیخ صاحب کے سوا کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی شیخ نے وہ باتیں کہی جو انہوں نے اس سے قبل نہیں سنی تھی وہ آیاتِ قرآنیاں پڑی جو پہاڑوں کو لرزہ کر رکھ دینے والی ہے حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مثالیں پیش کی بعض نفرمانوں کی توبہ کے واقعات ذکر کیا اور حود اپنے آنسوں پر قابل پاتے ہوئے کہنے لگے اے لوگو تم طویل عرصے سے جی رہے ہو تم نے اللہ کی بہت نفرمانیاں کی ہے نفرمانیوں کی لزت آپ کہاں گئے ہیں وہ سب لزتیں تو حتم ہو گئے البادہ آپ صرف امان نامے کے سیاہ ورک رہ گئے ہیں ان نفرمانیوں کے بارے میں قیامت کی دین تم سے سوال کیا جائے گا انقریب ایک ایسا دین آئے گا جب ہر چیز پناہ ہو جائے گی اور صرف واحد و قہار اللہ کی ذاتِ گرہ میں ہی رہ جائے گی اے لوگوں کی آپ نے اپنے عمل پر کبھی نظر دوڑایا اور کیا سوچا ہے کہ آپ لوگوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں آپ اس دنیا کے آپ کو پرداشت نہیں کر سکتے جبکہ یہ جہنم کے آگ کے ستر اجزامے سے ستر واحصہ کم گرم ہے لوگوں اللہ نے تم میں سے ایسا کیا سلوک کیا ہے کہ تم نے اس کی نفرمانے پر اترائے ہو کیا اس کی حریت و برکات تم پر نازل نہیں ہو رہے جبکہ تمہاری طرف سے صرف شر ہی شر اٹھ رہا ہے وہ تم پر اپنی نعمتیں نازل فرما کر تمہیں اپنا محبوب بنا رہا ہے اور تمہیں نفرمانیاں کر کے اس کے نزدیک نپسندیدہ بھننے پر تلے ہوئے ہو شیح صحب آس فرما رہے تھے اور فرت جذبات سے مغلوب ہو کر ان کی آواز رند رہی تھی ان کی زبان سے آدھا ہونے والے ایک ایک لفظ ان کی دل کی یہ رائی ان سے نکل رہا تھا یہی وجہ ہے کہ ہر بات سننے والوں کی دلوں پر اسرانداز و چسپا ہوتی جا رہی تھی اب لوگوں نے رونا شروع کر دیا شیح مخترم نے مزید وعا اس کیا اور پھر تمام حضرین کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں شروع کر دیں اور وہ سب آجزی کے ساتھ ان کی دعاؤں پر آمین آمین کہتے جا رہے تھے اس کے بعد وہ اپنے کرسے سے اٹھ کڑے ہوئے اس وقت ان کے شخصیت پر بڑا جلال و وقار تھا رہتا ہے امام صاحب وہاں سے باہر نکل آئے ان کے پیچھے ہی تمام لوگ بھی باہر آ گئے جی ہاں سب ہی لوگ ان تمام لوگوں نے اس بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کر لی انہوں نے اس دنیا میں اپنے وجود کا بید اور تحلیق کا مقصد پہچان لیا انہیں اس بات کی بھی سمجھ آ چکی کہ قیامت کے دن جب عمل نامے اڑیں گے اور برائیہ بہت بڑھ چکی ہوں گی تو اس وقت انہیں کوئی ڈھانس اور کوئی لنزت فائدہ نہ دے سکے گی اور تو ہود ڈھانس کلاب کا مالک بھی توبہ تھائیق ہو گیا اور وہ بھی اپنے فعل ماضی پر مادم و شرمیندہ ہو گیا ایک شخص کی محنت سے اتنے لوگوں نے توبہ کی سب دوستوں سے بزارش ہے کہ دو تین اور چار کو سلانہ اتماح لہور کا جت نہ ہو سکے آپ نہ ہو بھائی ہو یا کوئی بھی ہو گر سے ایک ضرور اس میں شرکت کریں تکہ یہ سارے محلوب کے لئے ہدایت کا ذریعہ بن جائے